تین بھون میں سار بھی تراغ بھی گانتا شیوہ سوروپ شیوکار نمہو تریوک سمہار کے اٹھائیس ملگنوں کی چرچہ ہماری چل رہی ہے جس میں پانچ مہاورت کی چرچہ کل ہم نے پورنے کی اور تھوڑی تھوڑی چرچہ اصنان کیش لوچ ادھنت دھوون آدھی آدھی کے ہم نے کی ہے ابھی چرچہ تھوڑی شیش ہے وہ پرسنگ آنے پر ہم لے لیں گے وہاں پر ابھی تو مول میں ورطوں کی چرچہ کرنی تھے اور ورطوں کی چرچہ کرنے کے لیے چرچہ کھلنے سمجھنے کے لیے وستار کیا وشکتہ پڑتی ہے اس لیے شیش گنوں کا بھی سہارا لیا گیا تھا سمیتیوں میں ایریہ ارثات گمن سممندی جو سمیتی ہوتی ہے ساؤدھانی ہوتی ہے اس کی چرچہ ہم نے کی بھاشا سمیتی بولتے سمیں رکھی جانے والی ساؤدھانی اس کی بھی ہم نے چرچہ کی یہ تو ہم نے اہینس اور ستی مہرت کے انترگتی کر دی تھی ابھی آدان نکشے پن اور پرتشتہ پن سمیتی کی چرچہ چلے گی پیشنہ سمیتی کی چرچہ انتھ میں چلے گی یہ مونی راج اپنے کچھ بھی گتیویدی کرتے سمیں اٹھنا بیٹھنا ہاتھ پیر لمبا کرنا مل مترک شیپن کرنا اس سے پہلے پریمار جن کرتے ہیں پراسک کرتے ہیں بھومی کو جس میں جو آنکھوں سے نہیں دکھنے والے جیو ہیں وہ بھی یتر تتر ہو جائے تاکہ ان کا گھات نہ ہو اور اس جیو دیا کے پالن کا اپکرن پیچھی ہے اور پیچھی اور کمنڈل کا کیا رول ہے یہ ہم وستار سے دیکھنا چاہیں گے ویسے چار دان آپ سب کو پتا ہے آہردان آوشددان شاستردان اور ابھائیدان گیاندان کہتے ہیں اس کو گیاندان اور ابھائیدان میں نے آپ کو پہلے کہا تھا رتن کرن اسراؤ کا چرگرنت میں چار دانوں کی جب چرچہ کی ہے تو ان چار دانوں کی چرچہ نہیں کی ہے انہوں نے ایک سو سوترہ وچھند ہوگا اس میں انہوں نے آہار آوشدد یورپ پیپکرنہ واس یوشچ دانین چار پرکر کے دان بتاتے سمائے آہار اور آوشدد دان کو تو جوکاتیو رکھا پھر اپکرن اور آوازدان یہ دو دان الگ سے لکھ دئیے کیوں ایسا کیا انہوں نے کیونکہ اپکرن دان میں گیاندان تو آئے نہیں اس میں سمند بدر سومی کے شبدوں میں تو سمند بدر سومی یہ چاہتے تھے یہ جو دان ہے آہار آوشدد گیان اور ابھائی دان اس میں شراؤکوں کی مکہتہ سے آہار اور آوشدد دان ہے منی کی مکہتہ سے گیان اور ابھائی دان ہے لیکن چاروں شراؤکوں کی طرف سے کیسے گھٹی تھوں گے تو انہوں نے سوچا اپکرن دان یہ دی لکھے ہم تو اس میں گیان کا سادھن شاستر وہ بھی سمائت ہو جائے گا اور شراؤک یہ شاستر دے سکے گا شاستر کے ساتھ ساتھ اپکرن دان میں پیچھی اور کمنڈل بھی سمائت ہو جائے گا اور آواز دان کے روپ میں وسطیقائے گیانی جنوں کو دینا یہ آواز دان اس پرکار یہ چاروں دان شراؤک منی کو کرے یہ سوچ سمان بدر سوامی کی رہی اور کن کن سوامی نے چار دان میں ابھے دان اور گیان دان کو رکھا تھا ٹھیک ہے وہ ستیقائے باندھ کر رکھ دینا اور ان کے لئے باننا یہ ان کو دان نہیں ہے ان کے لئے الگ سا نہیں باننا یہ ان کو دان ہے سمجھ میں رہے ہیں باننا یا تریوں کے لئے تری انچوں کے لئے common for all درشتی میں ہو سکتا ہے کانچ منیوں کا بھی منع نہیں ہے لیکن free for all سمجھ رہے یہ ادات تباہونا وہاں پر رہے گی تو اور ویسے میں آپ کو بتاؤ مول پرمپرہ یہ ہوتی ہے کہ منی دکشہ لیتے سمیں اپنی سویم کی پیچھی اپنا سویم کا کمنڈل یہ سویم تیار کرے اس کو کوئی آچارے لے کے نہیں بیٹھے اس کو جو کوئی دکشہ لینے آئے تو اس کو پھٹا پھٹا پیچھے اور کمنڈل دے دیا دکشہ لینے والا آتے سمیں تیاری سے ہی آتا ہے ایک برمچاری بھائی سے میری چرچہ ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آریکہ ماتا اپنے پاس سات ساڑی رکھتی ہے اور تو ویشیش چرچے میں آگے کروں گا جب نگنیتا کی چرچہ آئے گی تب تو میں نے کہا سات ساڑی کون سے ہاتھ میں سنبھلے گی سات ساڑی تو میں نے اس کو کہا بھیا جو ایک وستر پہنا ہے بس وہی اتنا ہی پریگ رہے اس کو سپیر میں کچھ نہیں ہوگا کون سے ہاتھ میں ڈھوئے گی اور ہاتھ میں وہ کیوں ڈھوئے برمچاری بہن ڈھوئے گی تو بس تو پھر اور ایک آدمی تو ڈھوئی رہے نہ بے اس کی کتنی بڑی جمہداری پھالیں گے بے کیونکہ جنگل میں نہیں جا سکیں گے چاہے جب آہر کا تیاغ نہیں کر سکیں گے کیوں یہ برمچاری بہن کا بھی کلپ ساتھتا رہے گا اس کو آکھے لی کو کون بھوجن دے گا تو اپنا آہر کرنے جائیں گے تو اپنے پیچھے پیچھے اس کو بھی دے دیں گے سب سمجھے گی جنگل میں بھی نہیں رہ سکیں گے کیونکہ سرابی کا کتو طاقت ہے نہیں رہنے کی اور ان کو رہنے کا بھاوائے کیسے رہیں گے تو پھر میں نے کہا کہ کون سے شاستر میں لکھا تم لاکے دکھاؤں مجھے تو اس نے جو گرنت لاکے دکھا ہے تو وہ نیتی سار نام کا گرنت تھا نیتی سار ایک پرکر سے نیتکتہ کی چرچہ بتانے والا جو کی ٹوٹلی لوکک ہوتا ہے اس میں دھارمکتہ کا کوئی سممند نہیں ہے میں نے کہا یہ لوکک آدھر دکھا ہے آپ نے دھارمک گرنت کا آدھر دکھاؤ اور پھر انہوں نے پرسن پوچھا برحمت چاری بھائی نے کیوں بھئی کوئی آری کا دکھشہ لینے آئے گا تو پھر ان کے لئے پیچھے کمنڈل اور پھر پیچھے کمنڈل اور ساڑی تو پھر میں نے کہا ہجاروں جن ایک ساتھ دکھشہ لیتے تھے ہجاروں جن ایک ساتھ دکھشہ لیتے تھے چھتر تکال کی کلپنا کرو برہ جن دکھشت ہو گئے تو ساتھ ساتھ ہجاروں رانیاں دکھشت ہوئی تو پھر وہ آری کا سنگ ہجاروں ساڑھی رکھتا ہوگا کیا تب جا کر دکھشہ دی ہوگی انہوں نے یہ تو اپنی سویم کی تیاری چاہیے جب ہم کو دکھشہ کا بہا ہونے لگ جائے ہم سویم اس کو اکٹا کرے پیچھے کو اکٹر تیار کرے کمنڈل کو تیار کرے اور پھر ہم ان کو پوچھے مونی راج کو کیا ہم کو مونی دکھشت چاہیے آپ سب سمجھ رہے ہیں ہاتھ میں لے کے نہیں چلیں گے کہیں بس ابھی لیکن تیار کر کے رکھ دیں گے اور ویسے سچ پوچھو تو مول میں جب گرہس تو ہوتا ہے وہ تب ہی سے اس کو بھاونا ہونے لگتی ہے کہ مجھے مونی بننا ہے مجھے مونی بننا ہے اور پروشد اپواث کے دن آپ نے دیکھا ہوگا پروشد اپواث کے دن وہ پریمار جن کر کے اٹھتا بیٹھتا ہے ہم نے دیکھا تھا آپ کو یاد دار ہے پروشد اپواث کے اتیچار میں اپرتیوکشت ایک شبد پڑا تھا اپرمار جت ایسے شبد پڑا تھا بینا دیکھیں بینا پریمار جن کے تو میں نے کہا تھا کہ وہ اس دن پریمار جن کر کے ہی پریوک کرے گا مونی پنے کی ٹریننگ اس کی چالو ہو گئے اس کا مطلب اس کے پاس پیچھی ہوتی ہے گرہستہ کے پاس یہ چوتھی پرتیمہ والے کے بھی گھر میں اس کے پاس پیچھی ہوتی ہے اور جب وہ مونی دکشہ دھارن کر کے جنگل میں جائے گا تو اس کو تھوڑی نہ کس کو پیچھی مانگنی ہے لوگ کہتے ان کو بھاو آئے مونی ہونے کا تب پیچھے بناتے بیٹھیں گے کیا آرے کائی کے لیے وہ تو گھر گرہستہ میں رہتے تھے تب بھی انہوں نے پیچھے بنا کر رکھ دی تھی سمجھ رہے آپ سب اور دکشہ کا بھاو آیا تیار ہے پیچھے کمنڈل اور آئیسی پیچھی جو سویم کے لیے بنائی ہو گرہستہ نے یدی مونی کو دینے کا بھاو ہو ہو تو آئیسی پیچھی دے ہو تو اس پرسنگ میں وہ پیچھے کمنڈل مونی کو دے سکتا ہے کتنے جن بات کو سمجھ رہے کتنے جن یہ سمجھ رہے میں نے جو اتنا گھومائے آپ کو لگ بگ سات اٹھ دس منٹ وہ کس کے پیچھے گھومائے اتنا معلوم میں نے کیول اس کے پیچھے گھومائے کی پیچھی اور کمنڈل بھی منی ادشت نہیں لیتے اور کی کیا بات کرے اس لیے میرے پاس ایک گرنط نہیں ہے لیکن this will be a very good record for you all میں تو سب جگ کا اکٹ کر کے لا رہا ہو 912 گاث مولا چار جس کی ٹیکہ میں دیکھو اب ایک ایک چیز باہر پوچھتے رہتے ہو برا نہیں ماننا میرے بات کا میں ایک ایک چیز بولتا ہو تم نوٹ نہیں کرتے سب نوٹ کرتے رہتے اس لیے مجھے تمہارے پرتی کوئی آدھر بھکتی نہیں آتی سمجھ رہے تم نے سویم تمہاری قیمت کم کری ہے دوسروں پور دوست نہیں دی نا آپ کا اٹینشن نہیں رہتا ہے دھڑا دھڑ تم کو چاہیے پھر تم پوچھتے بیٹھو کہا لکھا کہ پیچھی ادشت نہیں ہو سکتی میں مول آچار کی آچار ورطی کی آچار ورطی یہ مول آچار کی ارثات ارثات ادھگم ادھپادن آدھی دوشوں سے رہیت دوشوں سے رہیت ماتر لکھ لکھ کیونکہ ادھپادن ادھگم کیا ہے یہ آپ کو تیشنہ سمیتی میں دیکھنا ہے ارثات دوشوں سے رہیت آہار لیا جاتا ہے اسی پرکار سے اپکرن آدھی بھی شدی کرنی چاہیے آپ سب پکڑ رہے ہے کوئی یدی مونی کے لیے پیچھی بنائیں مونی اس کو گرہن نہ کرے لیکن جس گرہست نے سویام کے لیے پیچھی بنائیں ہو اور اسے یہ خیال میں آئے کہ مونی راج کو پیچھی کی آوش شکتہ ہے ایسی پرستی تیمو جا کر دے سکتا کیونکہ ایک نیم ہے ابھی تو اتنے نیم دیکھنے ہم کو ابھی تو میں نے پرکرن میں ہاتھ نہیں ڈالا پانچ منٹ میں ڈال رہا ہوں میں ہاتھ کی پیچھی کمنڈل کے بینا تو مونی راج پھر بھی خوب گمن کر سکتے ہیں لیکن پیچھی کے بینا ایک قدم بھی گمن کرنے کی آگیا نہیں ہے کمنڈل کا تو یہ ہے ایک پرٹکلر انوشتھان کے لئے لگنا ہے کمنڈل شدی کے لئے درگشانکہ لگشانکہ دن بھر کوئی یہاں سوا کمنڈل ڈھوتے نہیں جنگل میں رہتے تو لیکن پیچھی کے بینا ایک قدم بھی نہیں چلتے ہے مان کے چلو سامائک میں بیٹے ہو سامائک ختم ہونے کو تھی خیال میں آیا ختم ہو گئی سامائک خیال میں آیا ارے بگل میں پیچھی نہیں ہے جانتے ہو وہ سمادھی کی بھی تیاری کر سکتے ہیں اسی لئے منیوں کو سنگ میں رہنے کا آدیش ہے کم سے کم پنچ مکال میں کیونکہ منیوں کا بڑا قابلہ ہے سمو ہے تو کسی اور منیوں کو خیال میں آئے ارے ان کے پاس پیچھی نہیں تبی نہیں اٹھ رہے تو تت کال جا سکتے ہیں اور اتنے سارے منی ہیں کوئی بھی جنگل میں سہج میں اپلبد سویم پتیت یہ مور کے پنک لے پیچھی بنا کر ترنت وہاں پر رکھ سکتے ہیں تو ان کا وکل پھاٹ سکتا ہے اتھ کوئی شرعاوک کے خیال میں آئے تو شرعاوک بھی اپکرم کر سکتا ارے یہ کیا منی کیوں نے اٹھ ارے پیچھی تو دکھنے رہی کیا نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے میں نے پہلے بات کو کھول دیا پیچھی اور کمنڈل مانو یہ منی سیم کے دو ہاتھ ہے دو ہتھیار ہے یہ موک شمار پر کرم شتروں کا ناش کرنے کے لئے یہ مور کے علاوہ ان کسی بھی پکشی کے پنک یہ پیچھی کے لئے اپادے نہیں مانے گئے ہے اور تو اور جو مور کا اپوزیت جنڈر ہے مور نی پی ہن اس کا تک اس کے تک پنک ورجت بتائے گئے ہے کیونکہ جو qualities مور کے پنک میں ہیں وہ qualities ان کسی بھی پنک میں نہیں پائی جاتی اس لئے ہم سب سے پہلے مور کے پنک کی کیا کیا qualities ہوتی ہے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیں گے مول میں بولیے گرد پچھو ماں سوامی کا آتھا ہے مجبوری میں کس نے کیا کیا ہو یہ ہم کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک آرت تو یہ بھی کیا جاتا ہے گرد پچھا چارے کا دیکھو منی کے مادھیم سے پیچھی کا گم ہونا یہ بہت ہسی جیسا لگتا کیا آپ میں سے کوئی کلاس میں آتے سمجھے کبھی کپڑے پہن کر آنا بھول سکتے ہیں وہ اسے آگئے دوڑے 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 رہو ارے پنجی میں اب بیار رہو چھڑی پہن بھول گیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے پہن کے لئے تو بھول سکتے لیکن اس کے لئے کبھی کوئی بھولے گا اسی پرکار منی کا جو چن ہے پیچھی وہ کسی قیمت پر بھولے اور اتنا گمبیر جو آچارے تو کرتا ہو سات سو منیوں کا وہ پیچھی کھو جائے کوئی کہے ججتی نہیں یہ بات تو ارث کیا ہوگا گرد پیچھ آچارے کا پہلے بات تو یہ ہے کسی بھٹا رکھ نے مر دیا ہوگا ان کے نام پر یہ کیا ایسا ہوا ہوگا اور ان کے نام کر دیا ہوں گرد پچھ آچارے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پیچھی کے پرتی بہت گردتا رہی ہو اس لئے ان کو گرد پچھ چھ چھ کہا ہوگا پیچھ کے پرتی گردتا کا بھاو کیا دیکھئے اسٹ پہوڑ کا ایک پرسید قطن ہے نپی چھ نتھی نیوانم پیچھ کے بینا کبھی بھی نیروان کی پرابتی نہیں ہوگی نپی چھ نتھی نیوانم کہہ کر وہ پیچھی پر جور ہے تو وہا پر پیچھی کیا لینا پیچھی کا عرث مونی مونی پنا پیچھی کے پینا نیروان نہیں ہوگا پیچھ آپ گلے میں لٹکے گھوم ہوگئے تو کیا آپ کا نیروان ہو جائے گا آرے پیچھی مطلب یہاں پر پیچھی ہی نہیں لینا پیچھی ایک اپلکشن ہے یہاں پر نگنت دگم برتو مونی دکشا کی طرف سنکے تھے اسی پر پیچھی کی گردتا کا عرث ان کو مونی پنے کے پر بولو گردتا کا عرث یہاں پر ہلکے عرث میں نہیں لے کر ان کو گاڑی آستہ تھی شردہ تھی مہیمہ تھی بہومان تھا اس لئے تو ایسے بہومان میں یہ کہتے ہے بن جائے سب مونی ایسی گوشنا کی پروچنسار میں کہ آپ سب سرامن کو آنگی کار کرو یدی سکھی ہو تو مونی برت کو آنگی کار کرو کہہ ایسا کہا یہ موکس کے مارگ کے پرنیتا ہم کھڑے ہے آجاؤ کیا کسی نے مانو شنکہ کی ہو کہ پنچم کال میں کسی مونی بن سکتے ہم تو آچار دیو نے کیا بولا جوش میں آکر ہم کھڑے ہے تم آ جاؤ اور اس میں اتنا آنند ہے جو سکھ کو بھوگنا چاہتے ہے وہ مونی بن کے دیکھ سمجھ رہے تو میں نے آرث جو کیا گرد پچھا چار کو کتنے جن نے بات کو پکڑا ایک سدیب جین نام کے ودوان ہے سدیب جین دلی کے ان کا آپ کو پتا ہو گئی ان کو ان کا یہ کہنا ہے اچھے ودوان ہے ان نے ایک جگہ پرستان میں تطور ستر کی ٹیکہ کرتے سمجھے گرد پچھا چار کار ایسا لینا گرد پکشی کے پنکو رہے ہوں گے ایسا نہیں بلکہ ان کی پیچھی گم ہوئی ہوگی کبھی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو بہت شوق لگا ہوگا ارے آپ بھول کیسے گئے تو پھر بعد میں جب بھی ان کو پیچھی ان کے ہاتھ میں آئی تو بارم بار ان کے دماغ میں وہی بات جمی رہتی تھی کیا بھولنے جائے کیوں ایک بار بھولے تھے اب کسی بدی سے کسی نے دی ہوگی تو پھر بھولنے جائے بھولنے جائے تو بہت گردتہ ہوگئی ایسا آرت انہوں نے کیا لیکن یہ آرت بھی مجھے بلکل رچہ نہیں کیوں یہ کوئی بچے بچے ہے کیا بھولنے کو منی پنے کا یہ اپمان ہے ایسا بولنے گرد پچھا چارے کا یہی آرت مجھے جمتا ہے اور ایسا آرت نہیں لیں گے تو اپنا ایسا مان سکتے بھٹا رکھ نے مر دیا ہے یہ سب ان کے نام پر سمجھ میں رہے ایک گو پچھ سنگ بھی پرارم ہوا تھا کیا پرارم ہوا ایک تو وہ گائے کے بال کے پنک کے پیچھے رکھنے لگ گئے تھے ایک ہے دگمبر کے نام پر ایک درہویڈ سنگ ایک کاشٹا سنگ آپ نے سنائی یہ سب جو میں بول رہا یہ جائن بھاس پچ جائن بھاس کہہ جاتے ہے اس میں ایک گو پچ نام کے کہے جاتے ہے وہ گائے کے چمر گائے کے پوچ کے بال کی پیچھ بناتے تھے اور اسی ہڑ میں کسی نے گرد پچھا چھار چالو کیا ہوگا گرد پکشی کے پنک لیکن آخر وہ بھی مجبوری ہی ہے لیے بھی ہوں گے میں تو سمرتن نہیں کر اس نیم کا کیا ہوگا پھر مورنی تک نہیں چلیں گے کیونکہ جو گن مور کے پنک میں ہوتے وہ اس ہی ہوتے انے میں نہیں ہوتے جو میں کہنے والا اس لئے مجھے رچتی نہیں ہے اور یہ کہتے ہوں گے تو پھر بھی وہ ایک پر مجبوری ہی ہے اس نام سے ان ان کا اپمان ہے بولے پانچ جینہ بہاس میں نے کون کون سے بولے گو پچ کاشٹا سنگ اور درابیڈ سنگ اور ایک یاپنی اور دیکھنا پڑے گا مجھے اس سمعے میں گیان میں نہیں ہے چرچہ کروں گا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہے میں آپ کو پہلے پیچھی کے پانچ گن میں بتا دو یہ پانچ گن میں پہلا گن ہے دھولی کا اگرہن یہ بھی 912 گاتھا مولا چار کی آپ دیکھ سکتے ہے دھولی کو دھولی کا گرہن پسینے کا گرہن اپنے ایک کو بچھارتے بھی چلے یدی وستر رکھتے تو دھولی سے بھی لپ تو ہوتا پسینے سے بھی لپ تو ہوتا تو ایک بھی کلپ نیرنت ساتھ آتا کیا یا تو دھول جائے یا تو ایک چینج ہو جائے اور پھر آپتی یہ ہے اس میں پھر کپڑا ہوگا تو سیدھا پوچھنے میں آ سکتا ہے موہ نہیں رہا جائے گا پھر بہت 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 سویدہ ہے اس میں نہ دھولی کا گرھن ہوتا کیونکہ وہ رکھنا مٹی میں ہے پیچھ کہا رکھ نہیں ہے اور مٹی میں رکھ کر وہ اٹھانا تو اور لپ تو ہونے لگ جائیے دیو تو ایسے پیچھ کپڑے کو کون چاہے اس لئے آپ دیکھنا گھر کے کونے میں گھر میں کوئی نہیں آئے ہو دس سال دھول سے بری اور کونے میں پیچھ تھی آپ پیچھ کو دیکھیں گے اس پہ دھول نہیں دکھے گی دھولی سے رہی پیسی بھی اس کو نہیں چپکتا بائی چانس وہ کچھ پریمار جن کر رہے ہاتھ پیر کا اور اس میں اُتھپتی ہو سکتے پسینے کے نمیت سے لیکن یہ مور کے پنک ہے اس میں پسینے کے بھی گرہن نہیں ہوتا تیسری بات مردو ہے مردو مردو تا اتنی ملائم ہے یہ کہ ہاں برابر کہ جیو دیہ کا برابر پالن ہوگا کداشت پریمار جن کرتے ہوئے کداشت جمین کو بھی چھو جائے اُن کی پیچھی تو بھی جیو کبھی نہیں مرنا مری نہیں سکتے اس لئے ہم گرہستوں کو بھی کہا جاتا ہے جب جھاڑو کا پریوک کرتے جھاڑو لگانے کے لئے تو ایک دم ملائم چاہیے آگے کپارٹ اور تھوڑا رف ہونے لگ جب اس کو والی جھاڑو اور اس سے ہٹانے چلو کہ وہ سب سوہا ہو جائیں گے تو مردتا پھر آگے سکمار 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 بھی کہہ سکتے سکمار بھی کہہ سکتے ہے اس کا مطلب ہے اتی کومل سندر دیکھنے یوگیا منورم لگ ایک دم دیکھتے بہت سوہا نہیں لگے اور کومل اتنی کہ اس کو آکھ میں بھی یدی چلی جائے تو بلکل ایسا نہیں لگتا کہ آکھ میں کچھ چلا گیا آکھ میں بھی اس کو گھمائے نہ پورا کچھ بھی چھپتا کرے گا نہیں اتنا ملائم بھی رہتا ہے وہ ایک پرکر سے مردو اور سکمار ایک پرکر سے ایک ارتو چی جیسے ہے دیئے ہے آچھ رنے اور ایک پاچھو گون بتا ہے لگو لگو مطلب ہلکی ہینڈی پورٹیبل ویری لائٹ ویٹ کیونکہ ان کو کوئی وکلپ نہیں ڈھونا ہے اس کا تو بلکل لائٹ ہوتا ہے اور مول بات وستر رکھتے تو پھر ایک آپتی کھڑی ہوتی پھر پارا دن تک کھڑی ہوتی وستر دن چھوڑا کے لے کے جائے کوئی مونی کا اسے وستر رکھ سکیں گا وہاں پر اور یہ مور کے پنک ہے جنگل میں سہج اپلبد ہے کبھی بھی سوات انتر اس کو بنانے کے لئے مونی راج کبھی بھی پراد نہیں ہوتی تو ان کے سیم بنا رہے ایسا سادن ہو چاہیے یہ پانچ گونوں سے یکت وہ پیچھی ہوتی ہے اور یہ کارتک ماس میں یہ مور اپنے پنک جھڑا ہی دیتا ہے سال میں ایک بار وہ بھی تشار ماس میں اس کے اپنے پنک جھڑ جاتے ہے سوری نوٹ نوٹ تشار کارتک میں اپنے آپ جھڑ جاتے ہے ٹھیک اسی پرکار جس پرکار ششیر میں برکشوں کے جیر نپتے سویم گیر جاتے ہے ٹھیک اسی پرکار جس پرکار کوئی ویو وردھ یا امرو ہو گئی ہو ساپ ناغ کی تو اس کی کچلی اپنے آپ ہٹتی ہے اسی پرکار ان کا اپنے آپ وہ ہٹتا جاتے ہے پنک تو وپل ماترہ میں پسکل ماترہ میں جنگل میں سروت رہی ہوتی ہے آپ کہیں بھی درشتی فیکیں گے آپ کو دس بیس تو آوست سے دکھے گی سمجھ رہا آتا ہے بولیے سب ہونے والا اب دو تین دن کے بات اس لئے میں چلو آگے بڑھتے تو اور پھر اس میں ایسا بھی نہیں لگ سکتا کی جادہ پنک اکٹا کر کے رکھ دے کیوں ایک گم ہو گئی تو پھر ہم کو دوسرے کام میں آئے گی سنگرہ پریگرہ کا بھاو بھی اس لئے نہیں ہوتا وپل ماترہ میں پڑی جنگل میں always available سمجھ رہے اس لئے یہ میور کے ہی پنک اچھت ہے اور گرد کے پنک یہ کہتے بولو یہ سہت سمبھو ہے مور سہت سمبھو ہوتے جہاں مول جنگل ہوں گے ایریا ہوگی اب بہت پرسنا آپ کو اتپن ہو رہے نا یہ گھاس ہوگی گھاس اکتا ہے کئیسے مونی نکلیں گے مور تو دکھتے نہیں کئیسے نکلیں گے اب ایسا ہے دیکھو اور ایک مونی دکھتے نہیں کہا ہوں گے کئیسے ہوں گے تو جروری نہیں ہے یہاں پر مونی ہو ہوں گے وہ آپ کو پتا ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا ہر ایک ایک ہجار ورش میں ایک دھرم کا لوب دھرم کا بڑھنا تو میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہجار ورش لوپ والا کال چل رہا ہو جہاں پر بلکل بھی کوئی مونی نہیں دکھتا نہ انوبرتی بھی دکھتا نہ کوئی دکھتا اتھوہ اتھوہ انہ کسی کشیطر میں دور اگمی کشیطر میں ہوں گے کوئی پالن کرنے والے ہم کچھ نہیں بول سکتے لیکن جہاں اتھارت منی ہوں گے وہاں پر اتھارت آہار چرے بھی ہوگی وپول ماترہ میں وہاں پر مور کے پنک بھی ہوں گے وہاں پر جنگل بھی اس پرکر ہوں گے کہ گھاس واس نہیں ہوگی یہ سب وہاں پر انوکلتائیں ہوگی ہی ہوگی آگے بڑھتے ہیں تو ایک پرکر سمجھئے کہ یہ جو پرتی لیکھن کا چن پرتی لیکھن پریمار جن پریمار جکا پرمار جکا پیچھی پرتی لیکھن کا اپکرن یہ سب پریائے و آچھی ہے پریمار جکا پریمار جکا شویت آمبر میں زیادہ پرچلیت ہے شویت آمبر میں اونی وستر کی بتائی گئی ہے سوٹی کی بتائی گئی ہے ہمار یہاں مور کے پنک کی سوٹی میں کیا پتی پھر وہی آپتی سوادhinta آ رہی ہوگی ہم تو یہ جنگل میں سوادhinta ایسے بنے گئی ایزی لی آوی بل ان کو ایک دم پرکرطی کو سمرپیت کیا انہوں نے ایک دم پرکرطی جیو ہے اس کو دروازے کھٹ کھٹانے نہ پڑے شراوک کے اس یوگ گہی پوری بھومی کا یہ برابر جچتی ہے بلکل رچتی ہے چلنا آگے اور مور کے پنک میں اور ایک وششتہ ہے میں آگے چرچہ کھروں گا لیکن اس کی لیکن یہ پانچ گھن جو دیئے ہے مولا چار کی گات میں اور جو اترکت ہے وہاں پر میں گاتھوں کو دھرت کر کے اور پرکرن بول دوں گا تو میں ابھی یہ کہہ رہا تھا پرتی لیکن کا چن پرتی لیکن کا اپکرن آتو شدی کا اپکرن شدی مطلب سیم کا اس پرکرن میں ایسا بھی کہہ سکتے ہے تو یہ ایک پرکر سے چن ہے مونی کا اور اسی لئے جن مونی کے پاس پیچھی نہیں ہو اس کو مول چار کہہ دیا کیوں کیونکہ جو مول چن تھا وہ ہی نہیں ہے آپ دیکھئے لوگ میں بھی کوئی سرکاری آدمی ہو اتو دھارمک جیو ہو اتو ویاپری ورگ ہو تین باتیں میں نے کہی کون کون سی یدی شاسن شاسک ورگ کا کوئی ہو دھارمک ورگ کا کوئی ہو اتو ویاپری ورگ کا ہو ان کا اپنا سب کا ایک چن نشجت ہوتا ہے فور ایگزیمپل شاسن ورگ میں کون بتائے گا مجھے ڈی ایس پی کی ایک پرٹکلر ڈریس حوالدار کی ایک پرٹکلر ڈریس ایس پی کی پرٹکلر ڈریس وکیل کی پرٹکلر ڈریس ڈاکٹر کی پرٹکلر ڈریس سب کی ڈریس سیٹ ہے یہاں پر سیکریٹی گارڈ ہے سب کی ڈریس سیٹ سب کا اپنا اپنا ایک کوڑ ہوتا ہے آپ سمجھیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا 15 26 جنوری کے دن جو سیکریٹی گارڈ ہوتے پیچھے پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کے پیچھے ان کی کیپس رہتی ہے وہ ایسی چین سلٹ کی رہتے دیکھا آپ نے پر یہاں پر سٹار لگے رہتے یہ اسی ڈیزائن نہیں ہوتی ہے اس انڈی سٹین اور پوسٹ بلہ ہے اس کو بلہ کہتے بیج تو یہ جو بیج ہوتا ہے بیج میں ایک سٹار لگا ہو دو سٹار ہے تین سٹار چار سٹار تو وہ ان کی مہتتہ دکھاتا ہے وہ کتنی پوسٹ کا آدمی ہے سمجھ رہے کہنا یہ ہے ہر سیکٹر میں یہ مدرہ اپنے اپنی نشجت ہے یہ شاسن ورگ کا دھارمی ورگ کا کیسے کہیں گے دھارمی ورگ میں آپ پادری کو دیکھئے کون پادری پوپ فادر عیسائیوں کے ان کو دیکھے ان کے اپنے لباس ہے مولوی کو دیکھئے مولوی جن کو ملہ کہتے ہے جن کو کیا پرٹکلر ورڈ ہے علیم جو ان کے پروفیٹ پروفیٹ کہیں گے ان کو رہتے ہے تو پھر ان کے ایک پرٹکلر لباس ہوتا ہے آپ سکھوں کے پرٹکلر لباس ہوگا سب کا اپنا اپنا ایک لباس ہوتا ہے پرٹکلر پنجابی میں دیکھیں گے تو پرٹکلر ان کی پگڑی ہوتی ہے اس میں بھی دو دل چلتے ہے ایک نرنکاری اور ایک اکالی دل والے پنجابی میں اکالی دل والے ایک نرنکاری دل والے تو اس میں پگڑی سے پہچانت ہے نیلی پگڑی ہوگی نرنکاری دل والے مجھے کہنا یہ ہے وہ اپنا اپنا کوڑ سیٹ ہے ان کا ایوین میں آپ کو بتاؤ شویط سمپردائی میں بھی کتنے گچے ایک تو خرطر گچے ہے گیان گچے شویط امبر میں بھی بہت گچے ہے ان کا ایڈنٹی پکیشن کئیسے مالوم ان کی مو پٹی سے یدی مو پٹی سکویر ہو تو پٹی گچے کھا یدی یدی ریکٹینگلر ہو تو پٹی پکش کھا یدی بلکل ایسی ریکٹینگلر ہو جو بلکل آڑی گئی ہو ایک دم پتھلی مو کو ڈھک کر کان کی طرف ایک دم تو مطلب وہ ان کا کوڑ ہوتا ہے کوڑ آپ سب سمجھ رہے میری بات کو this is to distinguish from the other sects are you all getting یہ چند جب شاسک ورگ میں ایسا ہوتا ہے اور تھوڑا بول سکیں کہ ویابری ورگ میں کیسے ہوتا ہے ایسا ویابری کو دیکھ کر پہچن سکتے کس ویابر کرتا ہے اس کا اپنا کوڑ ہو سکتے کوئی میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیا کوڑ ہو سکتے جیسے بولو جیسے بولو جیسے کوئی کرانے والی کو دیکھو تو اس کے کپڑے گھر میں لکھیں گے وہ الگ سے بولیے جیسے یہ آپ آفیس وگر میں بھلے بول سکیں گے ایسے یہ نوکری کر رہا ہے بزنیس کر رہا ہے اچھا بزنیس میں بھی یہ تھوڑا بولنے میں ٹھیک بولا ہے تھوڑا کہ دیکھنے میں سمجھ میں آتے اس کی بزنیس کی کوالیٹی کیا ہے جیسے گولڈ سمیت ہوگا جویلری شاپ ہوگا تو اس کو پرٹکلر رہنے کا اپنا ڈھنگ ہوگا اگدم انچی اس کی وہ ہوگا تو اس کی کیا پوشک ہوگی اس کا ویاپر بھی کس طرقہ ہے اس لئے مدرہ کوئی سماج میں کوئی سنگتی لاغو نہیں ہوتی اس لئے مدرہ سروتر ماننیا سیات کیا بولا مدرہ سے ہی سروتر ماننی تا ہوتی ہے اور نن مدرہ نئی وہ من نتے اور مدرہ نہیں ہوتی تو پیچی اور کمنڈل پیچی ہی سچ پوچھو تو کیونکہ کمنڈل کبھی ہو سکتا کبھی نہیں پیچی کبھی نہیں ہو سکتا سوریانچ کہا گیا آپ کی نوٹ بک کہا ہے آپ نے میرے پاس رکھی تھی بھولائے تھے وہ اب پھر کس میں نوٹ بنا رہے میرے پاس اٹھا لینا میں بھول گئے اب تم جاؤگے وہ لانے کے لئے کلاس چھٹتے ہی تو وہ باہر ہی رکھئے میں دو چیز وہ لے کے آنا باہر کے ٹیبل پر آگے بڑھتا ہوں میں اب میں مدرہ سروت مانی سیات نیر مدر نیو من نیتی سار کا واقعہ ہے یہ اسی کی طرف سنکیت کرتا ہے ان ان ویشنو وادی مط میں دیکھیں گے انیک انیک پرکار کے تلق لگانے کی پدتی ہے الگ الگ چلتی ہے that is just to distinguish the sects sects مطلب particular کون سمپردائی کا sect مطلب سمپردائی is the proper word اس لئے even جو نوٹ چلتی ہے مارکیٹ میں روپی اس کو بھی ایک پرٹیکلر مدرہ مدرہ سروت رامان یہ ہی تمہیں کہہ رہا ہو مدرہ پر کاغج کے ٹکڑے کے علاوہ کیا ہے وہ لیکن اس پر مدرہ آگئی تو اس کی قیمت ہو گئے one triple zero one double zero اور یا مدرہ نہیں ہے تو اس کی value one کو ہٹھا only double or triple zero ہے اس لئے میں نے ابھی یہ بولا کہ یہ پیچھ یہ سہج ان کو لب دوتی میں یہاں سے بتائے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہے یہ ایک ہیڈنگ تھوڑی سے ڈالیں گے جہی نیتروں میں پیچھ کیا لکھیں گے جہی نیتروں میں پیچھ ویسے میں تو خوب چرچہ کرنے والا ہوں پیچھ کی دو تین گھنٹے لگ سکتے آپ جانتے ہو منی کا اگدم دور سے ایک لکشن پہچان لے بیٹے ہو اور یدی پیچھی ان کی آپ کو کھڑی دکھے ہینڈل اوپر اور پنک نیچے پرثم گراس مکش کیا بولا مطلب پرثم گراس میں مکھی آگئی مطلب پرکش ہو گئی کیا پرکش ہو گئی یہ غلط ہے کیوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ پتا چلے گا یہ پیچھی کبھی بھی آئیسی نہیں رکھی جا سکتی یدی آئیسی رکھیں گے تو جو اس کا اگر بھاگ ہے لوم بھاگ ہے اس کا پنک پیچھی تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا جائے اور ایونچول ہوگا بار بار پیچھی ان کو بدلنی پڑے گی چلو اب یہ ہی ویشے لے اور بار بار پیچھی بدلیں گے تو انہوں نے دیکھ شکہ اس کے لئے لئے ہے کیا آپ جانتے ہوں گے گردیو کے جیون کی گھٹنا میں آپ کو بتا دوں جائے نیتر میں جو پیچھی ہے اس کو پرکرن کو تھوڑی جگہ چھوڑ دو تین لائن چاہو تو پھر یہ جواب لکھ رہے اس کو لکھ لو اب دیکھ لو جو کچھ کرنا ہے تو یہ باد میں پرکرن لکھ دینا کون سا جائے نیتر میں پیچھی ابھی تمہیں کیا بتا چاہو آپ سب سمجھ رہے آپ سب کو جانتے ہیں پاتر کو بناتے رہتے ہیں پاتر کو یہ میں نے جو انگریجی بولا کتنے جن کو سمجھ میں آیا اور تم کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ لوگوں کا انگلیش امپرو ہوتا ہے اسی بہانی امپرو ہوگا وہ اسی امپرو نہیں ہوگا آپ کا آپ کو دھہرے چاہیے سنتے سنتے سب ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے میں تو یہ کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تو اسے تو ان کے جو آچارے تھے دکشا گرو کیا نام تھا اسمہ کیا معلوم تو وہ نرنتر پاتر کو چمکاتے تھے چمکاتے تھے پاتر بناتے ہوئے سویم آپ پتا جانتے آپ یکدم ان کے پاتر کس نے دیکھے شویطمبر کے پاتر جس میں آہر لیتے یکدم سوفٹسٹ سمووتسٹ مطلب لائک گلاس if you see a face اس میں آپ آپ کا فیس دیکھنا چاہوگے if I am not wrong آپ کو فیس کا شیپ بھی دیکھ جائے گا بلی فیچرز نہ دیکھے ایک دم چمکتے ایک دم گلاس جیسے پولیش کر دیتے اس کو اتنی گستے تو گرو دیوہ ایسا بولتے تھے ان کے گرو جی کو کہ آپ گھنٹو گرو جی کو بولتے تھے آپ گھنٹو اس کو پولیش کرتے ہو مجھے تو بہت بکواس لگتا ہے یہ مجھے کیا ہم نے دکشا اس پھلتو کام کے لیے لی ہے میں اتنا سارے کیوں بتا رہا ہوں پیچھی بار بار یہ دیا اسے بنانے لگ جائے تو نو ٹنکی کھڑی ہوگی اور what will happen میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں پہلے میں آپ کو ایسے بتاؤ آج سے لگ بگ سیونٹیٹو نینٹین سیونٹیٹو میں ٹوینٹی ایٹ پلس سکسٹین ٹوینٹی فور پندرہ مان کے چلو تو فورٹی تری یار پہلے ایک کانون لاغ ہو ہوا تھا گورمنٹ کی طرف سے پروائید فردر that nothing in this سبسیکشن shall apply to the dealers in tail feather of peacock and articles made there from and the manufacturers of such article اوپر سے کانون لاغ ہو ہوا جس میں یہ بتایا گیا ابھی مور کے پنک کوئی استعمال نہیں کر سکے گا چونکہ یہ نیشنل برڈ ہے اور اس کا ہیریٹیج ہم کو برقرار رکھنا جروری ہے the species shouldn't be spoiled کیونکہ آگامی fourth coming generation کے لیے ہم کئی سے ان کو دکھا سکیں گے کہ نیشنل برڈ آپ کا کیا ہے ان کو کیلینڈر میں دکھانا پڑے گا آپ کا نیشنل برڈ یہ ہے اور کیلینڈر پر کتنی دن گاڑی چلے گی آخر ستھے تو کچھ ہی سامنے نہیں دکھ رہی ہے تو برڈ کو ہٹانا پڑے گا پھر نیشنل کے پد سے اور پھر دوسرے کی سکر لگنا پڑے گا اس لئے میں ہمیں سے کہتا ہوں جس دن وہ ٹائگرز ختم ہو جائیں گے کیلینڈر میں اسے کتنے دن دکھائے جائیں گے آپ کو ٹائگرز تو پھر وہ ٹائگر ہٹا کر گھوڑا رکھا جائے گا گھوڑے ہٹائیں گے پھر گدے آ جائیں گے ایک دن نیشنل آنیمال کتے بھی آ سکتے کیا مطلب جیسا اس کا گھٹا ہوگا تو پھر مور گورنمنٹ یہ ٹائگر کر رہی ہے سپیسیز کیسے سرکشت رہے گی اس کی تو انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کے معاملے میں کوئی اس کا کوئی آرٹیکلز نہیں بنیں گے فینسی کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بہت پریاد جب ہم نے کیا یہ میں کیوں بتارو اتنا سارا پیچھی کیسے رکھنا چاہیے تھا پیچھے ایسے نہیں رکھنا اور بہت ساؤدانی سے ہم کو ہینڈل کرنا ہے آج ہم مان کے چلے کہ پورے بھارت ورش میں پیچھے لینا چاہتا ہے تو اس میں آپ پتی میں منی چھوٹا میں اپاد دیا میں آچار میں اتنے سال کا اتنی بڑی پیچھے آپ کروگے اس میں نکل سکتی تھی بیس جنوں کی پیچھے آپ نے ایک نہیں گھیر لی اور پکشی تو رو جانا گھٹ رہے ہے سبھی سپیسیز گھٹ رہی ہے تو سمجھ سے آئے گی نا تو گورنمنٹ نے بین کر دیا کیوں ان کو سیکیور کرنا ہے سپیسیز کو اور پھر بات وہی تک سیمیت نہیں رہ دی پنک تک پھر لوگ ان کا آپ کا دھیان نہیں رہتا ہے کلاس میں بلکل نہیں رہتا کل بھی سو رہے تھے آج بھی برابر سو رہے ہو اب بھی نہیں بہت ٹائم پہلے سے اور اس میں یہ ہو سکتا تھا اور یہاں پر کوئی کھڑا نہیں رہنا کیوں یہ میرے پیٹ کے پیچھے ہو گیا جس کو رہنا ہے سامنے یہ ٹیبل اٹھائے اور بالکل سامنے آئے میں آپ کو دیکھ سکتا ہو ایسا آپ کو پورا چاہیے آپ سب سمجھ رہے میری بات کو تو آئیے تمہیں کہا تک آئے تک بولیے 20 کی پیچھے ایک جنگ گہر لیے اور آئے دن آلتو پھالتو آدمی بھی دکھشا لینے لگ سامنے ہو رہی ہے لے میں بھی پیچھے کتنے دن ٹکائے گا آرے پھر ابھی ختم ہو جائے گیا پھر کہا سے پنک لائیں گے اور تم تو کوئی جنگل میں رہتے ہو نہیں جو تم سوئی میں کٹا کرتے ہو یہ شرابک لاکہ دیتے شرابک کہا سے لائیں گے اور خریدنے والے کو پیسہ ملتا ہے تو یہ کسے لائیں گے مور کی ہتھی آئے کر کے بھی لا سکتے ہیں ویا پاری کرن جب جب بھی ہوتا ہے تو ام آنستہ ہونا بہت سواب بھوک ہو جاتا ہے اور اس لئے آپ کو جنگل منیوں کو سرا وک کے بھروں سے وہ بھی نہیں لینا ہے سمجھ رہے تو اور پھر آئے دن پیچھی پریورتن آئے دن پیچھی پریورتن کے کارے کرم جس پر بھی لگام لگنی چاہیے اور پیچھی پریورتن کو کچھ سیٹ کیا جائے کی پیچھی ایک بار لی لی کم سے کم تین چار سال پیچھ نہیں بدلیں گے ایسا منی ورگ میں کچھ سیٹ ہونا چاہیے یہ ارٹیکل ہے میرے پاس آپ پڑھیں گے تو آپ کو کھال میں آ جائے گا اور پھر یہ ایک پرکار سے نی پیچھے نتھی نبانم ہٹ کر نی پیچھے نتھی نمانم ہو گیا ہے کیا ارت اس کا پیچھی کے بینا نیرمان نہیں کہنا ایسا تھا ابھی کیا ٹرینڈ چال ہو پیچھی کے بینا نیرمان نہیں نیرمان مطلب کوئی نیرمان کارکرنا ہے مونی کو بیچ میں ڈال دو تو کیا ہوگا خوب پیسہ آئے گا تو یہ پیچھی سیم کا اپکرن نہیں پیسے بٹو رنے کا اپکرن سابیت ہو رہا ہے سمجھ میرے بڑے بڑے پوسٹر بڑے بڑے پلیکس اور مجھے بتاؤ پیچھی پریورتن کا کارکرم کہا تک اچھی تھے جیسے میں آپ کو بتاؤ کارکرم سیٹ تین مہنے پہلے کر دے پیچھی پریورتن ہوگا تو یہ کس نے دیکھ تین مہنے کے بعد اس کی پیچھی خراب ہوگی ہمارے پرسن آج خراب ہوئی تو تب تک کیوں رکھے گا اور کارکرم آلڈری سیٹ کر دیا اور بائی دین اس کی پیچھی آج ہوگی تو جبردستی سے بدلنی پڑے گی کتنے جن کو سمجھ میں آیا تو آوی شکتہ دیکھ پیچھی بدل جائے گی کیونکہ کارکرم کی تیتھی کو دیکھ پیچھی بدل جائے گی اور ایک پیچھی پریور تن کارکرم میں لاکھ روپے بٹھ رہا جاتا ہے کہ کون پیچھی دے گا بھائی اس میں بھولیوں کو کوئی کامی نہیں تھا پیچھی وں بھولتی ہے لیکن بہت پریاس کیا جائینیوں نے تو ہم کو بعد میں سفلتہ ملی تھی تو پھر اور ابھی بہت لیٹسٹ پاچھے سال پہلے بھی یہی سمسیا دو ہجار دس میں آ رہی تھی تو پھر اس کو آف کر دیا تو پھر گورمنٹ نے جو نوٹیس پاس کی ہے وہ بان on trade in peacock feathers so far the shade act has allowed the possession and domestic trade in naturally shade peacock feathers کتنے جن نے پکڑا naturally shade peacock feathers آج تک یہ allowed ہوتا تھا possession and domestic trade however the demand within india for peacock tail feathers outstrips the supply outstrips the supply this problem has led to the rampant porching of the national bird rampant porching not only for its tail feathers but also for its meat the present legislation bans the trade in peacock tail feathers and articles made from them allowing reasonable exceptions for their use in religious ceremonies it religious ceremonies to little raha d d d d s m a akbar me a a chp k a photo jis me p p p dres moor ke punk se b or s n te hai us me la k moor ke punk لگے تھے کیسے کیسے ہی کٹکیوں ہوں گے تو یہ بیوٹی بڑھانے کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اس پرویزن کی تو اس کی سدھی کچھیں تھی نہیں اور اس میں اور ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے پوائنٹ وائز اس کو بنائے پیچھی کا پریمہ یہ کیسے سورکشہ ہو سکتی ہے جو کشلک کشلکائے ہیں وہ آگم میں جیسا ورنن ہے سوٹی وستر رکھنے کا سوٹی وستر رکھنا پرارم کرے وہ پیچھی کا آگرہ نہ رکھے کیونکہ پہلے اس کا شورٹیج پڑ رہا ہے پھر منیوں کو نہیں ملے گی اور جن کا آنے واری نہیں تھا شلک شلکاؤں کو سچ مچ پیچھے نہیں بولی ہے مور کی ان کو سوٹی وستر بولے ہے قائدے سے سمجھ رہے آپ سب یہ اس پرکار ہم تھوڑی بہت لگام لگا سکیں گے لگام نہیں سمجھے روک لگا سکیں گے یہ آئیے ہم اپنے اپنے پرکرن میں آتے ہیں میں کہا پر آیا تھا جے نیتر میں پیچھی کا کہا کہا اُل لیک ملتا ہے ہم تھوڑا سو اس کو دیکھیں گے وعیدک ساہتے میں پرانوں میں بھر بھر کے میور پنکھ نیرمیت پیچھی کا اُل لیک مل رہا ہے یہ بھی آپ کے پاس آدھار اس لئے چاہیے سمادھی پر آکرمن ہوئے اس پر آکرمن ہوئے آپ وعیدک ساہتے کا آپ کا آدھار چاہیے تو اس میں شیو پران پدما پران وشنو پران اور شیو پران میں سروتر اس کے لیک ملے تینو پران میں نے کہا کون کون سے اینا دیکھو میں تھوڑا سا ایک بات بول کے دکھاؤ تتو دگمبرو مونڈو بہر پچھ دھرو دویجہ یہ وشنو پران کا ہے اگین تتو دگمبرو مونڈو مونڈو سمجھتے آپ مونڈو کسے کہتے مونڈو ایک پرکار سے آئلک کے لیے پریوک کیا شبد ہے ان کا سمجھ دے تو کہتے ہیں تتو دگمبرو اتھوہ مونڈن کرتے ہیں لوچ دگمبر کیا کیا کرتے ہیں اس کی چرچہ ہے آج چلے دیکھو یہ دگمبرتو کا پوشن جین ایتر گرند سے بھی مل رہا ہے حالانکہ ہم دگمبرتو کو پوشن نہیں کر رہے آبی میں کس کا کر رہا ہوں پیچی کا کیا پھر سے اگین تتو دگمبرو مونڈو برہی پچھ دھرو دو جہا دویج کس کا نام ہے میں نے ایک بار بتایا تھا بتایا تھا نا میں نے دویج تو پچھ دھرو یہ پشت شبد یہاں پر پڑا ہے کی پچھ دھرو لیکن یہ پرشن اتپن ہو سکتے کس کے پنک تو آئیے شیو پوراڑ کا ہم پرکرن دیکھتے ہیں میور چندرکہ پنج پچھکام دھارین کرے میور چندرکہ پنج پچھکام دھارین کرے اور اور بہت سارے آدھاریں میں نے سامن نے اتنی سی بات بول دی جاتے جاتے میں ایک بات اور بول دوں شیو پوڑان میں ایک کتھا آئی ہے جس میں شیو نے دگمبر مدرہ دہارن کر کے ون میں برہمن کیا تھا ایسا اولیک ملتا ہے اور تب ان کے ہاتھ میں میور پچھی تھی سپشٹ ایسا اولیک شیو نے کیا دھارن کیا تھا دگمبر دشا دگمبر مدرہ اور ہاتھ میں میور پچھی تھی اور ان کا ایک پرشدہ ستوتر ہے نمش شوائی اس کو پنچاکشر ستوتی بھی وہ لوگ کہتے ہیں اس میں ایک شب دہ پڑا ہے دیبیائی دیوائی دگمبرائی مطلب کہنا یہ ہے انہوں نے بے شیو کو دگمبر ایسا لکھتے ہیں دگمبر ایسا شب دوں ان لوگوں میں بھی ملتا ہے اب ایک نیا ہیڈنگ ڈال کے رکھ دیجئے ہم کل ہی یہ پرکرن دیکھ پائیں گے کتنے جنوں کو پرکرن اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے کل کا تو اور روچک آئے گا کل اور پرسو کا جاتے گا ابھی ہیڈنگ یہ لکھیں گے آپ پیچھی کا ویبھن کشیتروں میں ویبھن پریوگ ارثات ارثات بریکٹ میں لکھیں گے ارثات پیچھی کا پریوگ ماتر پرتی لکھن کے لیے پریمار جن کے لیے ہی نہیں ہوتا اور اس کے کتنا ویابک اپیوگ ہے اس کو ہم کل دیکھیں گے ٹھیک ہے ابھی ہیڈنگ ڈال کے رکھ دینا دیکھیں گے کل ٹھیک ہے چلیے اوم نمو ٹھیک ہے うん امید نہیں